نحج البلاغہ سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کا پہلا خطبہ ریفرنس نمبر 1 حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ورڈ بئی ورڈ میں اس میں سے پڑھوں گا پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144 اس نحج البلاغہ میں سے یہ دوبارہ دکھا دیجئے ان کو لہور سے یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور میں نے اہل تشیع علماء سے پوچھا ان کا سب سے اتھینٹک ترجمہ یہی ہے جس کو آن کیا جاتا ہے ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے ان کا تو اسی میں سے ورڈ بئی ورڈ میں پڑھوں گا لفظ بل لفظ کوئی الفاظ اپنی طرف سے نہیں انشاءاللہ تعالی تو پہلا خطبہ ہے پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144 آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55 جس کے کانٹیکس میں آج ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں پرٹیکلرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلاف در راشدہ کی دلیل بنایا ہے ناجر ملایا کے اندر وہ خطبہ سنی ہے ورڈ بی ورڈ اس خطبے کی ہیڈنگ ہے وَقَدْ اِسْتَشَارَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابُ فِي شُخُوسِ لِلْقِطَى لِلْفُرْسِ بِنَفْسِهِ کہ جب بشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں کمیر المومنین تھے اس وقت دو ہی سوپر پاورز تھی پرشین امپائر ایرانی امپائر اور دوسری رومن امپائر جس طرح سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیہ رشیہ تو اب کافیت تک کمزور ہو چکا ہے اس طرح سے اس وقت یہ دو بڑی سوپر پاورز تھی تو ظہر ہے کہ یہ بڑی گمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ مولا علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا سیدنا عمر علیہ السلام نے کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے کیونکہ بہت گمسان کی جنگ ہے اور اس میں بلکل ون زیرو والا ایشو ہے اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا ورڈ بئی ورڈ اہل تشیعوں کا ترجمہ ناجو البلاغہ پیج نمبر 384 خدبہ نمبر 144 اس عمر میں کامیابی و ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نسرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاو پر آ گیا ہے اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے سورہ نور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم معامل الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں دورے کی ہوتی ہے یعنی موتیوں کا جو ہار ہے ان موتیوں کے اندر جو دورہ جو دھاگہ پرویا ہوا ہوتا ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے جب دورہ ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں اور اتحاد بہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں یعنی اتحاد اور میں اسی لیے کہتا ہوں اب یہ ناجل بلاغہ میں پڑھ لوں تو سنی ہی ابھی اتحاد کریں کافروں کے مقابلے پہ یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمع رہیں یعنی آپ کو پتہ نہیں کھونٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں اس کے ساتھ چیزوں کو باندھا جاتا ہے مضبوطی باندھیوی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو مولا علی نے مولا عمر کو کہا آپ کھونٹی کی طرح جمع رہیں یعنی مدینہ شریف میں اور عرب کا نظم و نصب برقرار رکھیں اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دے جن کو آپ بھیج رہے ہیں اس لیے کہ اگر آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں آپ نے پسے پشت غیر محفوظ چھوڑ رکھا ہے یعنی آپ خود قاسیہ میں چلے گئے تو پیچھے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ عمر چلا گیا اب ان پر ٹوٹ پڑو کل اگر عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا آسودہ ہو جاؤ گے تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور تمہ آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بھڑنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور ان کی تعداد کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے تو ہم سابق میں بھی کسرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نسرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے یہ مولا عمر کو مولا علی تسلیہ دے رہے ہیں اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہو علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر چار دن تک جنگ ہوئی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالی نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی اور پرشیہ نمپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی الحمدللہ اور آپ حیران ہوں گے کہ پرشیہ کے لوگوں کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے آئے اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے اور مسلمان اس جوان مردی سے لڑے کے انہوں نے اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ہاتھیوں کو نیچے گرایا اتنی جوان مردی کے ساتھ بن تمیم کے لوگ لڑے اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے اور میں اس میں مشورہ دوں گا آپ کو پھر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ قطر والوں نے ایک فلم سیریز بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے عربی کے اندر تیس اکساد پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بائیوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے شروع کر کے تل سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹر کرتے ہوئے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فلم آیا ہے اور کمال کر دی ہے انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ فرنچ کے ساتھ آ چکا ہے لیکن اردو میں نہیں آیا ابھی ہم نے کوشش کی ہے میں نے ایک بھائی کو انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر کرنے سے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں میں چھپ کے کام کرنا چاہتا ہوں ان سے میں نے یہ سارا ترجمہ میں نے خود کیا بارال ایک کلپ ہم نے چڑھایا الحمدللہ وہ چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں لوگوں تک شاید لاکھوں تک پہنچ چکا ہو ویٹس ایپ کے ذریعے الحمدللہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ایک کلپ سیدنا عمر کا ایک بڑا زندگی کا بہترین واقعہ وہ ہماری جو فیس بک ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب ہے چونکہ اجازت نہیں اس کے کاپی رائٹس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں میں اجازت مل جائے تو ہم اس طرح کے جو کرٹیکل کلپس ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بہترین آسان فہم اردو ترجمے کے ساتھ اپلوڈ کریں گے اس کی آج تازہ مثال آ چکی ہے اور یہ عمر سیریز ہے کہ اوپر جو یہ مولوی خطبے دیتے پھر رہے ہیں اس کے خلاف ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمر سیریز کا کنسلٹنٹ وہ بندے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے مولوی ایک پلڑے بند نوے سال ہو چکی ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی اہل سنت کا عالم دین نہیں ہے وہ کنسلٹنٹ ہے اس کے جن کی وہ کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام جو عرب کے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے جدید مسائل کے اوپر یہ ڈاکٹر زاکر نائک اور باقی جتنے لوگ ہیں یہ جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی تحقیق ہے یوسف القردعوی اور دوسرے ڈاکٹر علی سلابی ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے اسٹورین ہے جنہوں نے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علی مسلام کی سیرت پہ اتنی تھی موٹی عربی میں کتابیں لگی ہیں اور وہ کتابیں جو ہے وہ شاید بھی ہو رہی ہیں اردو ترجمے کے ساتھ ڈاکٹر علی سلابی تو یہ دو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے عمر سیریز کے اوپر کنسلٹینسی دی ہے اور الحمدللہ یہ رگارڈنگ ہوئی اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونے کی وجہ سے ہے اسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ پیج نمبر 368 خطبہ نمبر 132 جنگِ یرموک جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ گنچنگ تھی اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ مرائل بلند ہو مسلمانوں کا تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا اور اس خطبے کی ہائیڈنگ کیا ہے جب مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں یہ غزوہ کو جو کہا گیا نا جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غزوہ ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ سریعہ ہوتا ہے یہ بلکل جھوٹ ہے مہدسین اس فرق کو نہیں مانتے غزوہ کے لفظ کسی لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے مسئلہ نمبر 127 ب امام محمد مہدی والے لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے غزوہ ہند والی حدیث کے اوپر وہ کہتے ہیں نہیں غزوہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے نا اعوذ باللہ غزوہ یہ ہے غزوہ روم کا لفظ یہاں پہ موجود ہے حالانکہ اس میں تو نہیں موجود تھے تو جب مشورہ مانگا گیا جنگِ یرموک پہ جانے کے لیے تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں ورڈ بھی ورڈ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے غزوہ بدر میں تھوڑے سے تھے کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں انہیں سیدنا عمر کو کہہ رہے ہیں تو سیدھے تھام میں ہو ساڑے تو انہوں کو جو ہو گیا تھا پیچھے کے بڑھے گا اگر وہاں میں مسلمان شکست کھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف تو آ سکتے ہیں آپ پھر نئی کمک بھیج سکتے ہیں اگر کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کار کردگی دکھانے والے خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگئے دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے مولا علی کے کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی سیدن علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جرح کو مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگِ جرموک میں اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معذول کر دیا اور بڑے لوگوں نے کہا اب فتح کیسے ہوگی انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہوں خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے رب الخالد ہے جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں فتوحات اور پھر لوگوں نے دیکھا یہاں پہ اگر کسی جونئر کو آپ آرمی چیف بنا دیں باقی سارے ستیوے دے کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم لوگ محب الوطنی کا اور اسلام سے محبت کا دعویٰ کریں تو پھر شرم کا مقام ہے اور یہاں پر دیکھیں سیدنا خالد ابن ولید عام سپائی کی حیثیت سے لڑے ابو بیدہ ابن جرح کے نیچے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی جگہ یرموک کے اندر ڈیڑھ لاک کی فوج اور مسلمان چند ہزار تھے اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور الحمدللہ ابو بیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ہاتھوں پر یہ فتح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی دعاوں کا ذریعہ ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اس حوالے سے عطا فرمائے آمین